اللہو 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 نماز میں بڑی آیت سے کیا مراد ہے؟ فرحان صاحب ان یہ ایسے پوچھتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جو کم از کم ایک بڑی آیت پڑھنی ہوتی ہے وزاد فرما دیں کہ بڑی آیت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں بڑی آیت تو سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت ہے جو جس آیت مدائیہ نہ کہا جاتا ہے جس میں لین دین کے لکھنے کا حکم ہے وہ تو پوری ایک رکت کے لیے کافی ہو جائے گی تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت؟ تو یعنی بڑی آیت کا یہ احتراز ہے کہ ایک آیت بھی کافی ہے اگر وہ بڑی ہو اور چھوٹی آیتیں جیسے چھوٹی چھوٹی آیتیں تو اب اسپیسیفک مقدار کے آیت جو واجب تلاوت کی وہ اس وقت میرے ذہن میں تعداد نہیں ہے میں دیکھ کے انشاءاللہ بتا دوں گا کہ کتنے حروف کم از کم ہونے چاہیے کہ جس سے آپ کی واجب تلاوت ادا ہو جاتی یعنی سور فاتح کے بعد تو ویسے عام آدمی کے لیے وہ کون بیٹھ کے حروف گینے گا وہاں عام آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ چھوٹی صورت پڑھ لے قلو اللہ حوت پڑھ لے انہا آتینا کلکاوسر فصلی لربی کا ونحر انہا شانیہ کا ہوا لبتر یہ بھی پڑھ لے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی باقی اس کی خوش تعداد ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے مگر یہ کہ عوام کو اس سے کرنا کیا ہے کم سے کم انہا آتینا کی بقدر تو پڑھے نا کم سے کم انہا آتینا کلکاوسر فصلی لربی کا ونحر انہا شانیہ کا ہوا لبتر کم از کم اتنا تو پڑھے تو اور بڑی آیت ہے تو پھر سور بقرہ کی آیت ہے سور مزمل کا دوسرا رکو ہے وہ بھی ایک ہی آیت ہے پوری تو وہ پوری رکت کے لیے بھی کافی ہے کمپنی کو مہنگے دامے مارس ساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں میرا رونا میرا حسنا سینا ہی تیری خات